لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیط والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائهم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعده صدق الله تعالی حیث يقول وهو اصدق الصادقین وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّادِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ صَلَوَاتِ وَرْمَحَمَّدُ وَقَالَ دیکھئے حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عجیب سی زبان جو ہے وہ لکنت کر رہی ہے یہ کہتے ہوئے مرہوم کہتے ہوئے کہ ایک بار سورة حمد اور سورة توحید کی تلاوت فرما کے عیسیٰ لثواب کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبداللہ ایاکا مستعیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم حل المغضوب علیهم والاللہ اللین بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا سانحہ حادثہ ماں باپ سے زیادہ بھائیوں سے زیادہ اور کسی کو اتنا نہیں ہو سکتا سجمہ اس سے تو انکار نہیں کر سکتا کوئی لیکن میں جو اپنی وہ سمجھ رہا ہوں کہ بہرحال ان کے مقابلین تو نہیں ہو سکتا ان کے برابر تو نہیں ہو سکتا مگر کچھ قیفیت واقعا ہے اس طرح کی جس سے لگتا یہ ہے کہ بہت حاضر ذہنی کے ساتھ شاید مجلس پڑھنا مشکل ہو رہا ہے لیکن بہرحال تازیتی گفتگو حضر گواروں نے فرمائی اور ہمارے بڑے بھائی تزدیق بھائی نے واقعی جس انداز سے گفتگو کی وہ میرے خیال میں اچھی خاصی تسکین کا سبب ہو سکتا ہے جو ہے وہ بوڑے باپ کے لیے ماں کے لیے میں اپنے حصے کی اب جو بھی خدا توفیق دے مجھے خود نہیں معلوم آدھا گھنٹہ پڑھوں گا چالیس منٹ پڑھوں گا پچاس پڑھوں گا نہیں مانگا لیکن جس سے آیہ کریمہ کی تلاوت کی دیکھئے ایک چیز ہوتی ہے فطری طور کے اوپر روز مرہ میں دیکھئے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ خود ہوا کئی برس ہو گئے ٹانڈا میں کوئی شادی تھی وہاں سے چلے اکبرپور ہو کر کے گاؤں کی طرف جانا تھا کوئی کام وہاں تھا گیارہ بارہ بجے رات کو اور میرے سامنے اپنے ہی قوم کے ایک بزرگ شخصیت تھی لالبتی تھی ان کے ساتھ اپنے امبیسڈر سے وہ بھی تشریف لے جا رہے تھے تو ایسے ہی میرے خال میں یہاں سے دیوار کا اتنا فاصلہ رہا ہوگا ان کا کیا رییکشن رہا نہیں معلوم وہ میرے آگے تھے ہم جب گزرے تو ایک سائیکل کنارے پڑی ہوئی تھی اور ایک آدمی سڑک کے کنارے گیارہ بارہ بجے رات کو مرہ پڑا تھا نظاری یہ یہ کہتے ہوئے اور گزر گئے نہ وہ گاڑی آگے والے رکی اور میں اپنی کروں نہ ہم لوگ رکے کون ہے کیا ہے بس ذرا سا اظہار افسوس کر کے آدمی آگے بڑھ گیا یہ ہے نا مزاج انسان کا سب کا معلوم ہوا اور کسی کے خبر آگئی صرف کسی کا انتقال سعودیہ میں ہو گیا لندن میں ہو گیا امریکہ میں ہو گیا پانچ ہزار میل دور ہو گیا اب آدمی کھانا پی چھوٹ گیا پانی چھوٹ گیا رو رہا ہے تڑپ رہا ہے بلک رہا ہے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ انسان کا کیا مزاج ہے کیسا مزاج ایک لاش سامنے دیکھی اس نے کوئی پرسان حال نہیں بچارے کا تم رکے تک نہیں ذرا سا اظہار افسوس کر کے آگے بڑھ گئے ایک آدمی ہزاروں میل دور سے صرف اطلاع آئی ہے اور تم بلک رہے ہو تڑپ رہے ہو اس کا جواب کیا ہے سوائے اس کے کہ صاحبِ مصیبت سے یا مرنے والے سے جس کا جتنا زیادہ تعلق ہوگا اتنا ہی زیادہ لوگ اثر لیں گے اور متاثر ہوں گے یہی ہے نا یعنی جس سے جس کو جتنا لگا ہوگا تو اب یہاں بھی دیکھیں آپ خبر مل گئی کچھ وہ لوگ رہے ہوں گے کہ جیسے ہی خبر ملی چل پڑے کچھ لوگوں رہے ہوں گے جو گھنٹہ دو گھنٹہ سوچا ہوگا کرونا ہے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے مناسب ہے اچھا تو ایسا کرتے ہیں سویوم میں چلے جائیں گے اچھا ہے تب تک اور حالات سہی ہوں گے انشاءاللہ چالیس میں میں چلے جائیں گے محبت سب کو ہے مرنے والے سے بھی مرنے والے کے ورسہ سے بھی لیکن کوئی فوراں پہنچ رہا ہے کوئی جنازے کے وقت پہنچ جائے گا کوئی سویوم میں پہنچے گا یہ ایسا کیوں ہے جواب جس کا جتنا تعلق ہے محبت ہے لگاؤ ہے صاحبِ مصیبت سے وہ اتنی ہی جلدی پرسے کے لیے تازیت کے لیے اقدام کرے گا یہ ایک فطری بات ہے کی نہیں ہے اب یہاں سوال ہے ہم آپ سب سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا کون ہے اس بشر سے اس انسان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے جواب ماں جواب باپ بے شک اس سے انکار نہیں ہو سکتا لیکن وہ چاہے ماں ہو چاہے باپ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کہ اولاد کو باپ آگ کرتا ہے ماں آگ کرتی ہے ایسا وقت آتا ہے نا زن و شوہر میں اختلافات ہوتے ہیں طلاق تک کی نوبت آتی ہے تو اس کا مطلب جتنی محبتیں دنیا میں ہائیں کہیں نہ کہیں اس میں اگر ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو درار پڑتی ہے ہر محبت میں حتیٰ ماں باپ اولاد کے درمیان بھی لیکن ایک محبت کرنے والا ایسا ہے ہزار گناہ کرو ہزار نالائقی کرو ہزار بدماشی کرو اس کے باوجود وہ بڑے پیار سے اپنے حبیب سے کہلواتا ہے قل اے میرے پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ ان کا سارا گناہ ماف کر دیتا ہے وہ کریم اتنا ہے کہ جو نہیں ہے کہ صرف ہمارے جو ہے وہ غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے کم من قبیح ان سترتا ہی کی منزل صرف نہیں ہے بلکہ وہ کریم ایسا ہے کہ کم من سنائن جمیل لستو اہل اللہ نشرتا کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کے ہم مستحق نہیں ہوتے اور وہ اپنے بندوں کے درمیان نشد کر دیتا ہے وہی خدا ہے وہی کریم ہے وہی اللہ ہے جو کہتا اذا سالک عبادی عنی جب میرے بندے میرے بارے میں سؤال کریں تو آپ بتا دیجئے انی قریب میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں میں اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُوا لِي فَلْيُغْمِنُو بِي ان سے کئیے مجھ پر ایمان لائیں مجھ کو پکاریں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ ان کے اندر رہے رشد ہو جائیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اگر کوئی چیز ہم کو پتا چل جائے تو بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کیسے ہماری زبان سے یہ بات ظاہر ہو جائے لوگوں کو پتا چل جائے کہ ان کے اندر یہ عائب ہے لیکن وہ ہمارا اللہ وہ ہمارا رب وہ ہمارا پالنے والا جس سے زیادہ دنیا میں کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے نئی نئی شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئے ایک کوئی بوڑا آدمی سنی اللہ کو اللہ کیا ایک کوئی بوڑا آدمی سر کے اوپر شراب کا برطل لیے جا رہا ہے سامنے سے دیکھا رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں ڈر گیا ڈر گیا اگر پوچھ لیا بولوں تو نہ بتاؤں تو ان کو تو پتا ہے وہیں سے کہتا خدا خدا آج اپنے نبی کے سامنے میری عزت بچا لے میری آبرو بچا لے اب وعدہ کرتا ہوں اب نہیں پیوں گا تب تک پیغمبر پہنچ گئے کیا لیے ہو اس نے کہا یا رسول اللہ مو سے نکل گیا غیر ارادی طور پر سرکا ہے سرکا ہے اتارو اتارا ہٹاؤ ڈککن ہٹا واقعی سرکا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں حضرت نے سر اٹھایا دیکھا وہ بوڑھا رو رہا ہے خدا خدا دیکھا وہ بوڑھا رو رہا ہے پیغمبر نے کہا کیا بات ہے کیوں گی ریا کر رہا ہے کہ ہم لگا صحیح مات بتائیں یا رسول اللہ یہ سرکا نہیں تھا یہ شراب تھی تو آپ کو دیکھ کے ڈر گیا سا میں نے خدا سے کہا اللہ آج عزت بچا لے اب نہیں گناہ کروں گا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا ہے نا تو اب اس پندرہ منٹ کی گفتگو میں دس منٹ کی بس اس سے زیادہ مقدمہ نہیں ہوگا اگر ہم سے آپ سے سوال کیا جائے کہ دنیا میں ان بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے ٹھیک ہے ماں ہے باپ ہے بھائی ہے لیکن اللہ جتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اتنا زیادہ دنیا میں ہم سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے اور یہ تیہ ہوا کہ جس کا جتنا تعلق ہوگا جس کا جتنا لگا ہوگا وہ اتنہی پہلے پہنچتا ہے مصیبت زدہ کے پاس اتنہی جلدی بھاگتا ہے مصیبت زدہ کے پاس تو جب تیہ ہوا کہ اللہ سے زیادہ کوئی ہمارا چاہنے والا نہیں تو سب سے پہلے جو تازیت کا انتظام کرے گا وہ سب سے پہلے جو تسلیت پیش کرے گا وہ سب سے پہلے کا تو کیا کیا خدا نے میں نے جو آیت پڑھی ہے مولانا شاید یا اللہ کی طرف سے غمزدہ لوگوں کے لئے تسلیت ہو تازیت ہو ارشاد ہوتا ہے ولا نبلوہ جو رجی پہلے بہت سے علماء بیٹھے ہیں عربی دان لوگ ہیں ہر زبان میں تاقید کے اپنے طریقے ہیں اپنے سلیقے ہیں اپنے قوانین ہیں عربی میں ڈاکٹر صاحب شروع میں لام کا اضافہ کلام میں تاقید کا باعث ہے اور اگر فیل ہے تو آخر میں نون کا اضافہ تاقید کا سبب ہے نون بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک نون ساکن ہے اور ایک نون تشدید والا جس کو ہمارے سقیلہ کہتے ہیں اگر نون ساکن ہے وہ بھی تاقید کا ہے مگر ہلکی تاقید ہے اگر تشدید والا نون ہے تو اس میں تاقید میں بھی شدت ہوگی اگر کسی آیت میں اللہ یہ ساری صورتیں تاقید کی اکٹھا کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات حتمی ہے یہ بات یقینی ہے کوئی بچنے والا نہیں ہے ارشاد ہوتا لان بھی تاقید کا نون بھی تاقید کا اس کا مطلب سیدھے ترجمہ ہوگا حتمن حتمن یقینا اس میں کوئی بچنے والا نہیں ہے کیا ہے لانب لونکم ضرور بھی ضرور ہم تم سب کو آزمائیں گے بچنا کسی کو نہیں آزمائش سے ایک جگہ قرآن میں ہے کہ کیا یہ لوگ کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے اور اتنا کہہ دینا انف ہے وہم لا یفتنون ان کو جاچا نہیں جائے گا ان کو پرخا نہیں جائے گا ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا تو یہ بات تیہ ہے کہ کوئی آدمی دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ایسا نہیں ہے جس کو آزمائش کے دور سے پہلے دن سے چلیے آدم ہے نا بھائی نے بھائی کو مار دیا باپ کو برداشت کرنا پڑا نہیں پڑا اور آگے بڑھے حضرت ابراہیم ان کا امتحان اور سخت کر دیا گیا اپنے ہاتھ سے بیٹے کے گلے پہ چھوٹی چلاو وہاں پہلے ہمبر سے بڑھ کے کون ہے جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئے ہیں لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ اگر آپ نہ ہوتے مکہ کائنات کو پیدا نہ کرتا پیغمبر سے بڑا کون ہے قاسم پیغمبر کے بیٹے ہیں طاہر پیغمبر کے بیٹے ہیں طیب پیغمبر کے بیٹے ہیں آخری فرزن مکہ معزمہ عبداللہ باز کہتے ہیں عبداللہ اور طیب ایک ہے عبداللہ پیغمبر کے بیٹے ہیں ان سارے بیٹوں کو اللہ نے جو سب سے قریب ہے نا آئیسا نہیں رسول اللہ کے بیٹا نہیں تھا سارے بیٹوں کو لے لیا مکہ میں مدینہ آئی پھر ایک بیٹا اللہ نے دیا ابراہیم لیکن اس بیٹے کو بھی لے لیا تو جو جتنا بلند ہوتا جائے گا اتنے ہی امتحان اس کا سخت ہوتا جائے گا یہ سب لوگ سن لیں یہ ایک زہر صاحب کی بات نہیں ہے جو بشر اس کائنات میں آیا ہے اور دعویٰ ایمان کرتا ہے جب تک امتحان میں پرک نہیں لیا جائے گا تب تک ایمان کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہو سکتا صلوات بر محمد و عالم لیکن یہ بات بھی تیہ ہے کہ سب کا امتحان ایک جیسا نہیں ہوگا برابر نہیں ہوگا اللہ سب کو دیکھتا ہے کہ کون کس قابل ہیں بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ درجات ایسے ہوتے ہیں جو خدا کسی بندے کو دینا چاہتا ہے مگر اس کے لیے اس منزل سے گزرنا ضروری ہے توجہ فرما رہا ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کے لیے بعض روایتوں میں ہیں کہ خدا نے جو درجہ امام حسین کے لیے ڈیسائیڈ کر رکھا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ پیاسے شہید کیے جائیں صلوات بر محمد و عالم کچھ درجات اب میں آ رہا ہوں دیرے دیرے تو سب کا امتحان ایک نہیں ہے اب یہاں پر اللہ نے امتحان آگ گنا ہے کس کا کیسے کیسے ہوگا ارشاد ہوا واللہ نبلونکم ضرور بزرور حتمن حتمن کوئی بچنے والا نہیں ہے ہم تم سب کو آزمائیں گے بشیئم من الخوف کچھ در خوف دہشت جس میں سارے ہندوستانی مسلمان آج مبتلا ہیں کہ امتحان سب کا چل رہا ہے بشیئم من الخوف ہم تم سب کو آزمائیں گے کبھی خوف کے ذریعے سے وَلَجُوعَ بھوک کے ذریعے سے غربت کے ذریعے سے وَنَقُسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اور مال کی کمی کے ذریعے سے دیکھئے دونوں طریقے سے جو روایات میں آئے گا کبھی اللہ مال دے کے بھی امتحان لیتا ہے کبھی اللہ مال لے کے بھی امتحان لیتا ہے وَنَقُسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اور ہم کسی کو آزمائیں گے مال کی کمی کے ذریعے سے آخری امتحان وَالْأَنْفُسْ اور ہم آزمائیں گے جانوں کے ذریعے سے نفسوں کے ذریعے سے وَالثَمَرَاتِ اور اب آخر میں ارشاد ہوا اور آزمائیں گے پھلوں کے ذریعے سے ثمرات یعنی ہاں اس کی اس میں آتی ہے تفسیر میں بعض بزرگوں کا فرمانہ ہے وَلِكُلِّ شَيْءٍ سَمَرَتٌ وَثَمَرَتُ الْفُعَادِ الْوَلَدُ ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے دل کے باق کا پھل اولاد ہے تو امتحان کے کتنے طریقے ہو گئے خوف بھو مال کی کمی جان اولاد اولاد اب جب یہ آزمائش تو ہوگی جس کی جیسی اوقات ہے آزمائش تو ہوگی اب جب آزمائش ہوگی تو ہر آدمی تھوڑی پاس ہو جائے گا امتحان میں ہر آدمی تو کامیاب نہیں ہوتا نا کچھ فیل ہو جائیں گے کچھ کامیاب ہو جائیں گے فیل کون ہوگا ہمیں پورے بارابنکی میں ہم ہی ملے تھے ہمائی گھر رہ گیا تھا ہر مصیبت ہمارے ہی اوپر آتی ہے کچھ اس ٹائپ کے ہوں گے بحث ان سے نہیں ہے اب کچھ اور لوگ ہیں کیا ہوا اللہ جس حال میں رکھے پیسہ دیتا ہے الحمدللہ غربت دیتا ہے الحمدللہ کھانا دیا الحمدللہ اس وقت بھوکے رہ گئے الحمدللہ اللہ نے جو ہے وہ اولاد دے دی الحمدللہ آج اللہ نے جوان بیٹا لے لیا الحمدللہ اب اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ جو اس ٹائپ کا سابر مل جائے صلوات برمحمد باہد اب میں آ رہا ہوں اب اگر کوئی ایسا سابر مل جائے تو فبشر یہ کس کا جملہ ہے خدا فرماتا ہے بھی سنیے خدا فرماتا فبشر آپ بشارت دے دیجئے آپ خوشخبری دے دیجئے کس کو فبشر صادرین سابر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کون سبر کرنے والے سبر موقع نہیں ہے سبر کی بھی اقسام ہے سبر عوام الگ ہے سبر عرفہ الگ ہے سبر علماء الگ ہے وہ اس قسم پہ جائیں گے نہیں انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے توفیق دی کہ اقسام سبر کیا ہے اور اس کے جو ہے وہ ثواب بغیرہ کیا ہے یہاں فبشر صادرین جتہ قرآن نے کہا اتتا چلتے ہیں آپ بشارت دے دیجئے کون سبر کرنے والوں کو اذا اصابتہم مصیبہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے قالو تو ایک جملہ ان کا بس ہوتا ہے کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجْعُم ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں اگر کوئی ایسا آپ کو ملتا ہے پیغمبر آپ بشارت دیجئے بشارت کس بات کی فبشر الصادرین اللذین اذا اصابتہم مصیبہ قالو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجْعُون اگر کوئی مصیبت پڑھنے پر یہ جملہ کہتا آپ اس کو کہیں کہ بشارت دے دیجئے یہ جملہ اس میں سمجھ گئے کوئی آدمی گارنٹی نہیں لے سکتا سنائیں آپ کو جنابِ شیخِ انصاری رضواناللہ ایک دن ان کے شاگرد کہنے لگے صاحب میں نے شیطان کو خواب میں دیکھا ہے بڑے غصے میں آئے وہ آپ کے لئے ہیں کیا موٹے موٹے رسے لیے تھا کہنے لگا رات میں نے تمہارے استاذ شیخِ انصاری کے اوپر سات رسہ پھینکا اور ساتوں توڑ کے وہ نکل گئے آ دیں تو میں نے شیطان سے کہا کہ صاحب تم میرا والا رسہ دکھ لاؤ کہ تم کو رسے کے ضرورت تھوڑی ہے تم لوگ تو اتنے پراؤ گئے ہیں سنیے آپ شیخ نے فرمایا تمہارا خواب سچا ہے مسئلہ یہاں ہے کہ اسے شیطان گھماتا ہے آخر تک مرتے دم تک کوئی بچ نہیں پائے گا شیطان لگا ہوا ایک طرف اس کی کوشش ہے اس پر بھی بات چلتی رہے کہ تمہارا خواب سچا ہے کہ اسے کہ کل میری بیوی کے ہاں پیدائش ہونے والی تھی اس کا مطلب شروع کی بات ہے جب وہ مرجا نہیں ہوئے تھے میرے ہاں پیدائش ہونے والی تھی بیوی جو ہے وہ بیچائن تھی تڑپ رہی تھی میرے پاس کچھ امانت رکھی تھی با اختیار امانت یعنی میں اس سے لے سکتا تھا خرچ کر سکتا تھا جب بیوی بیچائن ہوتی تھی تاپتی تھی میں اس تھیلی کی طرف بڑھتا تھا کہ قرضہ لے لوں اس وقت جو ہے وہ کوئی دائی وائی بلا کر کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر رکھ دوں گا اس میں کہنے لگے سات مرتبہ میں رات اس تھیلی کی طرف بڑھا ہوں قرض لینے کے لئے اور جیسے ہی بڑھتا تھا نفس بکارتا تھا شیخ ادا کرنے سے پہلے مر گئے تو کیا ہوگا شیخ ادا نہ کر پائے تو کیا ہوگا میں واپس آ جاتا تھا کچھ سمجھے آپ بڑے سے بڑے لوگ ہیں شیطان لگا ہوا ہے بچنا بہت مشکل ہے لہٰذا یہ جملہ کہتے ہیں وصیح اصل آج بجلس پڑھ رہے ہونا بہت جو ہے گھمن مت کرو کب جو ہے شیطان تم کو برباد خوش قسمت ہے وہ لوگ جھیلنا تو ہم لوگ ابھی پڑھ رہا ہے اس لئے کہ روایات میں ہے بیماری انسان کے گناہوں کو کرتی اس آدمی کا کام ہوگیا جھیلے ہم لوگ کے کیا ہونے والا ہے سناؤں آپ کو کہ اسے آدمی برباد ہوتا ہے مرہوم ہے حائط اللہ العظمہ یہ گل پائے گانی وہ ناقل ہیں شہید دستغیب نے بیان کیا اس کو اپنے کسی کتاب نام نہیں لیا نام نہیں بھی نہیں چاہتا تھا کہنے لگے میرا ایک دوست تھا ہم جماعت تھا برابر کے ساتھی آخر عمر تھی آگر گل پائے گانی کہ مرجعیت کا زمانہ ہے خبر ملی گو بیمار ہے میں گیا عیادت کے لیے دوست ہے بچپنے کا ساتھی ہے ایسی بات ہوتے ہوتے ہیں کہنے لگا اچھا گل پائے گانی یہ بتاؤ برابر صاحب سنیے گا بہت ڈرنے کی ضرورت ہے خدا کی قسم ہاتھ جوڑتا ہوں گا یہ سب ختم کم کون چلا جائے کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ بتاؤ گل پائے گانی پڑھنے میں تم تیز تھے کی میں آگر نے کہا کہ صحیح بات یہ کہ تم زیادہ تیز تھے کہ تم کو اقرار ہے نا کہ میں تم سے تیز تھا پڑھنے میں کہا ہاں کہا اس کے باوجود مجھ کو کوئی نہیں جانتا تم مرجع ہو گئے یہ کونسی عدالت اللہ کی ہے باپ رے باپ کوئی سمجھ میں آیا کس کی کیارنٹی اور زمانت ہے کہا جیسے یہ جملہ کا یہ کونسی عدالت ہے بتاؤ پڑھنے میں تیز میں ہو گیا مرجع تم ایک ہچکیلی روح لکل گئے کہ لیں میرے سامنے اس آدمی نے خدا کی عدالت کا انکار کیا اور میرے سامنے اس کی روح لکل گئے عدل حلائی کا انکار کر کے جو آدمی مرے گا وہ رہا مسلمان تو کسی کی کوئی گارنٹی میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں آیت پر ہے نا بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا آیت اللہ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آخر تک جو ہے وہ اپنے دین پر باقی رہ جائیں اسی لئے ہم لوگوں کو کہا گیا مفاتی میں نکالیے پڑھئے دعا عدیلہ سمجھ گئے آپ لیکن یہاں پیغمبر سے اللہ نے کیا بشارت دلوئی وہی تو سمجھانا ہے کہ اگر کسی پر یہ آفت پڑھتی ہے اور وہ کہتا انہا للہ انہا علیہ راجعون آپ بشارت دے دیجئے کس بات کی بشارت دے دیجئے ہم نے آپ کا وقت لیا مگر یہ سمجھانے لیکن کسی کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے کب چوب جائے کب گڑھ بڑھ ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن یہاں قرآن نے کہا ہے پیغمبر آپ بشارت دے دیجئے کہ اگر کسی پر مصیبت پڑھتی ہے اور وہ کہتا انہا للہ وانہا علیہ راجعون تو کیا بشارت دیجئے اولئے کے علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے خدا کس پر صلوات بھیجتا ہے بھولئے ان اللہ و ملائکتہ یسلونہ علی النبی وہ خدا جو اپنے نبی پر صلوات بھیجتا ہے وہ خدا کہتا پیغمبر خوش خبری دے دو اگر مصیبت پر کوئی سبر کرتا ہے میں اس مصیبت زدہ پر میں صلوات بھیجتا اس سے بلکہ کیا چاہیے دنیا صلوات برمحمد و آلہ اور بات یہی نہیں ختم ہوئی کہ ہم ان پر صلوات وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَدُونِ یہی وہ لوگ ہیں جو ایکچول میں ہدایت یافتہ ہیں سمجھے آپ بڑے بڑوں کی گارنٹی نہیں ہے لیکن آفت اور مصیبت پڑھنے پر صبر کرنے والے کی گارنٹی ہے اب یہاں سے ایک جلدی جلدی جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ایک پندرہ منٹ اور تو کیا کریں مولانا ممبر سے بیٹھنا پڑھنا پھیکنا بہت آسان ہے جس کے اوپر پڑھتی ہے اس کا دل جانتا ہے آپ کیا آپ تو بڑھ بڑھا کے چلے جائیں گے آسان کام ہے صبر کرنا کہ دیکھیں اللہ بہت مہربان ہے جو بلہ ڈالتا ہے بہت سے ماسٹر اس طرح کے ہوتے ہیں پڑھاتے ہیں بہت سختی کے ساتھ لیکن امتحان سے دو چار دن پہلے اشارہ کر دیتے یہ یہ چپٹر دیکھ لینا کرتے ہیں نہیں کرتے خدا سے زیادہ بڑا مہربان کون ہے تو جب وہ امتحان لیتا ہے تو وہ چپٹر بھی بتاتا ہے کہ یہ یہ سبجک دیکھ لینا صلوات برمہ کیا ہوگا کیسے کریں گے کہ صبر آ جائے جلدی جلدی پہلا طریقہ صبر یہی ہے جو میں نے آیت دیش کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِوُن کیا مطلب اِنَّا لِلَّهِ کا مطلب سمجھے آپ ہم اللہ کے ہیں اسی اللہ کی طرف کیا مطلب ہوا اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ جب تم پر کوئی آفت پڑے مصیبت پڑے تو یہ دیکھ تم خود ہی اپنے نہیں ہو تو تمہارا مال کیا ہوگا تمہارے دولت کیا ہوگی تمہارے اولاد کیا ہوگی پہلا طریقہ صبر یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے ملکیت کا تصور نکال دو امانتداری کا تصور پیدا کرلو جس دن ملکیت کا تصور نکل جائے گا امانتداری کا تصور پیدا ہو جائے اس کی آسان مثال دیکھ لیں سلوات و محمد آسان سے ہمارے آف ایز آباد میں تصدیق آئی ایک زلے بھائی تھے اسٹیٹ بینگ میں اسٹیٹ بینگ میں جانتے ہیں بڑی بھیڑ ہوتی کوئی کام تھا چلے گئے وہ اس وقت بجائے اس کے بھی نے بیٹھے دیا پیسہ جمع ہو رہا اتنی بھیڑ کہ سر اٹھانے کے فرصت نے میں بھی ایک کنارے بیٹھ گیا تھوڑی دیرے پتہ نہیں کیا ہوا وہ دوسرے کیبن میں چلے گئے تھے جہاں سے ویڈرال ہوتا ہے اب میں دیکھ رہا ہوں صاحب دو تین گھنٹہ دونوں وہ آیا چیک دیا دس لاکھ لے گیا کوئی بیس لاکھ لے گیا کوئی پچاس لاکھ لے گیا جمع والے میں صاحب بزنس مین لو کوئی بیس لا رہا ہے کوئی پچاس لا رہا ہے اب اس کے بعد دو ڈھائی بجے جب لنچ کا وقت ہوا ارے وسی بھائی آپ میں نے کہا وہ تو بات کی بات ہے آپ میں دیکھ رہا ہوں دو گھنٹے سے کروڑوں روپے جمع ہوئے تمہارے پاس ذرا سا لبوں پر مسکراہت نہیں پھر پچاسوں لاکھ لوگ نکال کے لے کے چلے گئے ذرا سا پیشانی پہ شکن نہیں تو بات میں کس ٹائپ کے آدمی ہیں آپ ذلے بھائی جواب کیا ان کا ہوگا کوئی میرے باپ کا ہے جو ملنے کی خوشی ہو اور جانے کا غم ہو قرآن یہی سمجھاتا ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے تم مالک نہیں ہو امانتدار ہو جس دن ملکیت کا تصور نکل جائے گا امانتداری کا تصور پیدا ہوگا نہ آنے کی خوشی ہوگی جانے کا کام ہوگا اور یہی چیز ہے جو کربلا میں ہم کو دیکھتی ہے کیا حسین کو اکبر سے محبت نہیں تھی کیا حسین کو ابباس سے محبت نہیں تھی لیکن روایت الٹی بات کہتی ہے کل لمشتگل وقت اشرق و جھول حسین جیسے جیسے مسئیبتیں بڑھتی چاہتی تھی حسین کا چہرہ چمکتا جاتا تھا اتنی نان بڑھتا جاتا تھا وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے حسین اکبر کو ملکیت نہیں سمجھتے تھے قاسم کو ملکیت نہیں سمجھتے تھے جیسے جیسے امانتیں واپس کرتے جاتے تھے اتنی نان بڑھتا جاتا تھا سلوات بر محمد و آ تو پہلا طریقہ صبر اِنَّا لِلَّهِ یعنی جو ہے تمہارے پاس تم امانتدار ہو مالک نہیں ہو ایک دو جب تم پر کوئی آفت آئے یہ بھی طریقہ قرآن ہی نے بتایا ہے جب تم پر کوئی آفت آئے تو یہ دیکھو کہ دنیا میں تم کوئی پہلے آدمی نہیں ہو کہ جس کا جوان بیٹا چلا گیا جس کا جوان بھائی چلا گیا جو اس عمر میں بیوہ ہو گئی پہلے نہیں ہو تم لوگ تم سے بڑے بڑے لوگ باپ ہو حسین پر توجہ کرو ماں ہو لیلہ پر توجہ کرو بیوی ہو رباب پر توجہ کرو تم سے بڑے بڑے لوگ تم سے بڑے بڑے اور یہ طریقہ میں نے ایجاد لیا قرآن نے اپنے پیغمبر کو اسی انداز سے تسکین دی ہے کہ جب پیغمبر کا لوگ مزاق اڑاتے تھے رسول اللہ کا تو اللہ نے پیغمبر پر یہ نا ہے اے رسول آپ ٹنشن مد لیجیے جو آپ کو اس سے پہلے والے بھی رسولوں کو یہ سب مزاق اڑا چکے ہیں تو پہلا طریقہ ملکیت سے نکل کے امانتداری کا تصور پیدا کرو دوسرا طریقہ صبر تم پہلے نہیں ہو اسی آیت کی زیل میں تفسیر نمونہ میں قصہ سلوات پڑھ یہ سن لی اس کو بھی بیس منٹ آئی ایک بادیا نشین عورت تھی نام ہے اس کا ام عقیل لڑکے کا نام عقیل تھا وہ ام عقیل بادیا نشین شاید ایک لوٹا بچہ ہے بیٹا سہرائی عورت ہے جانور لے کے اوٹ جنگل میں گیا ہے بیابان میں چرانے کے لیے تب تک کسی نے آ کے ام عقیل کو خبر دی تمہارا نے تمہارے بیٹے کو کوئے میں ڈھکیل دیا تمہارا بیٹا مر گیا آسان کام نہیں کون سی ماں ہے جو برداش اس میں لکھا ہے اس تفسیر میں اسی آیت کے ذہل میں کہ ام عقیل نے کہا اس سے جو پیغام لیا تھا خاموش ہمارے ہم اہمان آئے ہیں سوچ سکتے ہیں تھوڑا سے یہ ہمارا مدد کروا دو کہ گوشت اوش کٹوانے میں دھمبا امبا کچھ تھا وہ کہتا کہ صاحب میں نے اس کا کام کروایا گوشت تیار ہوا کٹ گیا پک گیا مہمان لوگ کچھ اپنے رہے ہوں گے کھا لیا تب تک یہ عورت ظاہر نہیں کیا اور جب اے تم میں سے کسی کو قرآن کی آیت یاد ہے تھوڑی سی تلاوت کر دیتا تا کہ مجھ کو کچھ تسکین ہو جاتی میرے بچے کو کچھ ثواب مل جاتا راوی کہتا اتفاق سے مجھ کو یہی آیت یاد تھی میں نے یہی پڑھنا شروع کیا کہ جب میں آیت پڑھ چکا تب وہ ام عقیل گویا ہوئی بے شک جو آیا ہے اس دنیا میں اس کو جانا ہے اگر یہ ہوتا کہ کوئی ہمیشہ رہے راوی نے یہاں روایت روک دی کہتا کہ میں نے سوچا کہ اب ہی اپنے بچے کا ذکر کرے گی کہ اگر کوئی ہمیشہ رہتا تو میرا لڑکا بھی رہتا راوی کہتا ہمارے تاجب کی انتہان رہی کہ اس نے بیٹے کے بجائے کچھ اور کہا کہا کہ ٹھیک ہے جو آیا ہے اس کو جانا ہے اگر یہ ہوتا کوئی ہمیشہ رہے گا تو رسول اللہ زندہ رہتے اپنی امت کے لئے تو جب پیغمبر نہیں رہے اپنی امت کے لئے تو کون رہے گا دوسرا طریقہ سبر یہ ہے کہ جب تم پر آفت آئے تو یہ دیکھو تم سے بڑے بڑے لوگ تم سے بڑے بڑے امتحان میں تیسرا طریقہ سبر میرے ساتھ ایک بڑی دقت یہ ہو گئی ہے کہ میں آدمی ہو گیا ہوں ہسی مزاق اور مثالوں کا آئیسی محلیسوں میں آ کر عجیب سے بج جاتا ہے آدمی کے کیسے کیا کر لیکن ایک چیز مجھ کو سمجھانا ہے اس لئے وہ مثال مجبورا دے رہا ہوں سلوات بر محمد راہ تیسرا طریقہ سبر ہم لوگوں کے بچپنے میں تو ہمارے ہم بلاق پر مقت علی بیرم خاصہ اپنا میں تھے تو وہ ایک دنگل کروایا کرتے تھے اسی ناک پنچمی وغیرہ کے زمانے میں تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تو ہم بھی جاتے تھے اس گاؤں میں تو ایک سال یہ ہوا اتفاق سے میرا پڑوسی اور میرے دوست بچمنے کا اظہار بھائی بچارے اللہ شفاہ بچارے کو فالی جھو گیا وہ بھی پہنچ گئے اس کشتی چکر میں اور لگوٹ بات کر کے آگئے میدان میں ہمارے گاؤں کے خاندان کے سارے لڑکے لگے ہوئے ہیں اور قریب تھا کہ اظہار بھائی بچارے پیٹھ لگ جائے اور وہ ہار جائے تب تک جو ہے وہ اس پہلوان نے دیکھا کہ سارے ہاں ہاں ہزار بھائی ہزار پتہ نہیں کیا یا علی جوش مارا سامنے والے کو پلے ہوا ہنگام ہزار جیت گئے جیت گئے یہ ہارتا ہوا آدمی اچانک کیسے اس کے اندر جوش آیا کہ اس نے سامنے والے کو پٹک دیا ان کی نگاہ ہمارے اوپر آئے طاقت آ جائے گی قوت آ جائے گی اور شروع مقدمے میں ارز کیا ہم سے زیادہ اللہ سے زیادہ ہم سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے تیسرا طریقہ سبریہ ہے کہ جب تم پر آفت آئے مصیبت آئے تو یہ دیکھو کہ جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ خدا تمہاری مصیبتوں کو دیکھ رہا ہے اور یہ بھی میں اپنی جیب سے نہیں کہا یہ بھی کربلا سے ملا سب سے پڑی مصیبت کہ جب امام نے پانی مانگا اپنے بچے کے لئے اور جواب میں تیر لگا ہے اس وقت امام حسین کا یہ جمعہ بھولیں اس لئے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے کچھ سمجھ گیا آپ کے شاید پہنچا لے گئے ہمیں اپنے بات تو تیسرا طریقہ سبر یہ ہے کہ جب تم پر آفت آئے تو دیکھو تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے چوتھی اور آخری بات چوتھا طریقہ سبر اس ثواب پر نظر ڈالو کہ جو اللہ نے ایسے مسیبت زدہ لوگوں کے لئے تائے کر رکھا ہے ایک سلوات پڑھئے پانچ منٹ لیتا ہوں بس مسائق پر آگئے شہید ثانی رحمت اللہ علیہ علمہ والے ان کے آئیت کوئی بچہ زندہ ہی نہیں رہتا شخص زین الدین رحمت اللہ کتاب ان کی موبائل میں ڈالی اسی موضوع کے اوپر تسلیت الفعاد کے نام سے اس نے بہت کچھ لکھا ہے ثواب والی بات کچھ یہاں سے لاتا ہوں میں کچھ اور کہیں پڑھا بس پانچ سات منٹ شروع سے چلیے روایت میں ہے کہ اگر کسی کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے یہاں سے چلیے کسی کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے روایت کہتی ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کو اپنے نار میں بات کے جنت ملے جائے گا یہ غمزدہ پھر روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی آئیسہ بیٹا مر جائے کسی کی اولاد جو ابھی بالغ نہ ہوئی ہو بغیر ماباب کو لیے جنت میں جا نہیں سکتی اسی میں شیخ زین الدین نے بہت سے واقعات لکھے ایک لکھا ہے کہ لوگ جا رہے تھے حج کے لئے تو انہوں نے کہا کہ یار حج میں جا رہے کہا تو مدینہ جاؤ گئی تو ایک میری عرضی ہے رکع وہ ذرا پیغمبر کے قبر کے پاس تبی روزان تو نہیں بناتا وہاں قبر پیغمبر کے پاس دفن کر دینا چلا گیا کچھ دنوں کے بعد واپس آیا کہ بھائی تمہارا شکریہ تم نے میرا کام کر دیا کہ تم کو کئی سے پتا کہ میں نے جس وجہ کے لئے رکع بھیجا تھا تو میرا کام ہو گیا اس لئے میں سمجھ رہا تم نے کام کیا کہ میرے ایک بھائی تھا جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا اس کے یتیم بچہ تھے میں نے اپنی اولاد کی طرح بڑے پیار لاد محبت سے پالا اس کو اور اتفاق سے بالے ہونے پہلے وہ لڑکہ مر گیا ایک تک دیکھا کچھ لڑکے ہیں وہ اپنا جو ہے وہ عبریق لیے ہوئے لوٹا لیے ہوئے تہل رہے اور پہچان پہچان کے پلا رہے تب تک اس کو اپنا یہ بھتیجہ مل گیا میں نے کہا چلو میرا تو جگار ہو گیا میرا بھتیجہ ہے میں نے اے بیٹ آرے میں ہوں اس نے کہا جی شکریہ آپ کا آپ نے میری بڑی خدمت کی پروریش کی بٹ ہم حکم خدا سے مجبور ہیں ہم یتیموں کو حکم دیا گیا ہے صرف اپنے باپ کو پانی پلانے کا کہلنے کہ میری آنکھ کھل گئے میں نے کہا یہ دنیا ہے دس سال بیس سال پچاس سال ختم ہو جانے والی ہے حاصل تو وہاں کا انتظام ہونا چاہیے تم میں نے عرضی بھیجی تھی رسول اللہ کے پاس یا رسول اللہ آپ سے توصل کر رہا ہوں آپ کے ذریعے دعا کر رہا ہوں آپ خدا کی بارگاہ میں میرے لئے کہہ دیجئے کہ اللہ مجھ کو بھی اولاد کا داگ دے دے تاکہ محشر کا انتظام ہو جائے بہت دولائی نہیں کرو مقدمہ بیقوفی میں لمبا ہو گیا تو پیدا ہوتے ہی مر جائے اس کا سوا بھی ہے بلوک سے پہلے مر جائے لڑکا دیارہ سال بارہ سال چودہ سال اس کا سوا ہم نے آپ کو سنایا اب کسی کا اس طرح غم ہے بے شک غم ہے لیکن ایسی چیز میں چیزوں کو دورانا نہیں چاہتا سب نے قریب ایک ہی بات کہی ہے ہے نا حق گوئی کبھی اس آدمے نے ایسی اولاد کا جانا ماں باپ کے لیے آسان کام نہیں ہے بھائیوں کے لیے آسان کام نہیں ہے لیکن میں نے کہا صبر زہیر صاحب آلہ پانچ منٹ سن لیجئے اور جا کر کے سنہ بھائی کی والدہ کو بھی مجلس سن رہی ہوں گی یا سنیں گی لیکن آپ سنا دیجئے کام امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے بس اور مجلس تمام ہوئی بات چلی تھی نا ڈاکٹر صاحب کبھی ہم امتحان لیتے ہیں بھوک سے خوف سے اور پھلوں سے روایت کیا کہتی ہے ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے اولاد کا دل کا پھل اولاد ہوتی گیاروے امام سے روایت ہے بعد میں کہیں چھٹے امام سے دیکھا لیکن جب کسی کا جوان بیٹا مرتا ہے مجلس تمام ہو گئی جب کسی کا جوان مرتا ہے ملک الموت اس کی روح لے کے پیش پروردگار پہنچتا ہے اللہ کوشتا ہے ملک الموت سے آمادہ ہو گئے سننے کے لئے آپ لوگ ملک الموت تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی ملک الموت کہتا ہاں پھر آواز قدرت آتی اقبزت ثمرت فعاد تو نے میرے بندے کے دل کے باہ کا پھل توڑ لیا ملک الموت کہتا ہاں اللہ فرماتا ہے ماذا قال عبدی اب دیکھئے بقول مولانا تقیب الحدری سا قبل مرہوم کے کہ آدمی جملہ دھور آسکتا ہے لہجہ تھوڑی بتا پائے گا اور وہ بھی قدرت کا لہجہ کون نقل کا ہر آدمی تصور کر سکتا کتنے پیار کے انداز میں اللہ پوچھے گا ملک الموت سے اے ملک الموت تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی ہاں تو نے میرے بندے کے دل کے باگ کا پھل توڑ لیا ہاں اللہ پوچھے گا ملک الموت ماذا قال عبد جب تو نے میرے بندے کی روح قبض کی میرے بندے نے کیا کہا ملک الموت کا جواب ہوگا اس نے تیری حمد کی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجْعُون کا یہاں رکھ کے ایک چیز سنا دیں صرف اللہ ہے جو مکان ہے ورنہ جتنے انسان ہیں ان کو گھر چاہیے گھر کے لئے روایت کہتی ہے کہ اس کا نام رکھو مکان بنواتے ہو تو مکان کا نام رکھو تو امام زمانہ کے پاس تو گھر ہوگا نا کوئی کہیں تو رہتے ہوں گے پہنچ جائیں ہر جگہ پہنچ رہتے تو ہوگے کوئی جلاللہ تعالی فرج الشریف کے گھر کا نام ہے بیت الحمد اس کو یاد کر لئے کیا نام ہے امام کے گھر کا بیت الحمد اب واپس چلئے میرے بندے نے کیا کہا جب تم نے اس کے بیٹے کی روح نکال لی کہ تیرے بندے نے تیری حمد کی اور انہ للہ و آزے قدرت آتی اولاد مرنے کے بعد میرے بندے نے میری حمد کی انہ للہ کہا اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ خدا فرمائے گا ابنو لہو بیتا فی الجنہ میرے اس بندے کے لئے جنت میں گھر بناو و سممو بیت الحمد اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا کہ زندگی بھر محنت کرنے کے بعد کسی کی کارنٹی نہیں ہے آپ کو داخ تو دے گئے سنہ مگر آپ کا کام بھی کر گئے ہو جو مکان امام زمانہ کے گھر کا نام جس مکان وہ نام تمہاری کو ٹھیک ہے جنت میں اللہ لیکن لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آدمی کا دل پتھر ہو جائے آنک پتھر ہو جائے آنسو نہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس جب حضرت کے فرزند کا انتقال ہوا ابراہیم کا مدینہ منورہ میں اولاد ہے نا وہ بھی آخری بھی حضرت کی آنک سے آنسو ٹکے کسی نے کہا یا رسول اللہ آن آن آنسو فرمایا بھئی آنک ہے تو غمگین ہوگی آنک ہے تو نمناک ہوگی دل ہے تو غمگین ہوگا ہاں ہم وہ نہیں کہتے مسئیبت پڑھنے پر جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو تو سبر کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی روئے روئے تو سبھی ہیں یوسف کا بیٹا تو زندہ تھا یوسف یعقوب کا بیٹے تو زندہ تھے حضرت یوسف زندہ تھے یعقوب اپنے علم نبوت سے جانتے تھے کہ وہ زندہ ہے اس کے پاوجود قرآن کیا کہتا قرآن میں حدیث کی بات نہیں ہے اتنا روئے اتنا روئے کہ سفید ہو گئی اندے ہو گئے لیکن اس سب کے باوجود خدا کی شان میں کوئی بستا نہیں بس دو جملے مسائب کے اور ختم دعا میری سمجھ میں نہیں آرہ تو راستے بھر سوچتے آیا کیا پڑھا جائے کیا پڑھا جائے عیاس کو دیکھیں عارض کو دیکھیں جناب بس ایک دعا کرتے ہیں اور ایک چیز اور سنا دیں آپ کو یہ سوال ہوگا میرے خیال میں جتنا اس مرہوم کے لئے دعا ہوئی ہے ہندوستان اور باہر منجاف کربلا قم کوئی شاید جاننے والا بچا نے جس کا ہاتھ نہ اٹھا ہے نا اور آپ کہتے ہیں صاحب خدا بہت کریم کیوں نہیں بچ پائے جواب جواب دعا کے قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنا نہ مرتے وہ تو قرآن کہتا ہے جب وقت آ جائے گا تو ہم بولا لیں ایک ساعت نہ آگے ہو نہ ایک ساعت پیچھے ہو نہ ہے پھر دعا کا دعا قبول ہے کل کوئی انسان جب مرے گا اور اس کو کچھ سواب دیا جائے گا آدمی کہ پالنے والے میں نے ایسا تو کوئی عمل نہیں کیا یہ سواب کس بات کا دنیا میں جو تم نے دعا ہی کی تھی ہم نے ایکسیپ کر لیا تھا مگر مسئلحہ یہ تھی کہ نہ تم کو دیا جائے اس کا سواب یہاں ہے اتنی ہزاروں لاکھوں میں دعا ہوئی ہے وہ سب تمہاری خدا کے ہاں انشاءاللہ محفوظ بس تو جمل آئے بہو آپ کو میں آپ کو یوں گھما رہا تھا اندر کہاں جاؤں ابباس کی طرف جاؤں علی اکبر کی طرف جاؤں سمجھ جی لیکن بار بار دماغ ہارا ادری آئے بابا اب اجازت دے دیجئے ایک چیز اگر آپ دیپلی سٹیڈی کریں گے نا کربلا کی تو ایک چیز ڈاکٹرز آپ چونکہ بہت باریکی سے شیئر کہتے اس لئے آپ توجہ کیجئے شاید کوئی شیئر ہو جائے آپ جب کربلا پہ غور کریں گے نا تو امام حسین علیہ السلام کے یہاں بقیہ شہدہ کی اجازت مر حضرت علی اکبر میں ایک سب کو کہا جاؤ خدا حافظ قاسم کے لئے تھوڑا وہ تھا لیکن جب امام حسن کا پرچا مل گیا اپنے ہاتھ سے بٹھلایا جاؤ خدا سب کو کہا سوائے علی اکبر کے کہا کیا مطلب یعنی علی اکبر ملا اجازت گئے نا ایسا نہیں ہے کہ تم بتاؤ باپ کا دل ہے نا کہ اسے بیٹے کی آنکھ میں آنکھ ڈال لکھے دیں جاؤ بیٹا مر جاؤ کہ تب کہ حسین نے وہ طریقہ اپنایا جس سے اکبر کو پتہ چل گیا کہ بابا راضی ہے لیکن اکبر کی طرف رخ کر کے نعیب کا جب اکبر آئے اجازت کے لیے تو بجائے اکبر کی طرف رخ کرنے کے میرے مولا نے آسمان کی طرف رخ کیا پالے والے گواہ رہنا اب وہ جا رہا ہے جو ہرے دیبار سے تیرے رسول سے مشابہ آئے جب کبھی نانا کی زیارت کا اشتیا ہوتا تھا نظر نہ لئے اپنے بچے کو دیکھتا تھا اکبر سمجھ گئے بابا راضی ہے چل پڑے ایک چیز اور بتائیں ہر بات کتاب میں تھوڑی ہوتی ہے جو حالات ہیں کربلا کے صبح سے علی اکبر کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا اجازت مل جاتی نا تب بتاتے ان یزیدیوں کو کہ علی کے بچے کیسے ہوتے صبح سے یہی تو جذبہ ہوگا نا اور جیسے اجازت ملی ہوگی گھوڑے پر بیٹھے ہوں گے تو کتاب لکھے یا نہ لکھے ہر آدم اپنی عقل باپ کر سکتا ہے لیکن ہاں باپ ہے نا نہیں بیٹھا گیا مولا سے اکبر نے لگائی امام پیچھے پیچھے وہی ہوا وہی ہوا جو ہونا تھا جو ہونا چاہیے تھا کیا دیر پڑے علی اکبر وہ کچھ احساس ہوا مولا آئی بابا اتر گئے آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں ماز اللہ سوچ سکتے ہیں زہر صاحب کہ امام کے پاس کسی کے سوال کا جواب نہ ہو لیکن کیا کر والا مہم حسین نے اپنے بیٹے کا جواب دیا بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے نا بابا ارے آپ تو اجازت دے چکے تھے بابا آئے امام نے بہتنا کہ کے رہ گئے بیٹا کاش نمسائی اولائد اے میرے لال جاؤ جاؤ اے بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا میرے لال جب تک سامنا رہے نا مڑمڑ کے اپنی شکل دکھا دینا بیٹا امام بیٹھ گئے اکبر چلے گئے بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ امام در خیمہ پر جو بیٹھے نا تو ماں نے نگاہیں گاڑ دی امام پر کیوں اس لئے پتہ ہے کچھ بھی سینے میں باپ کا دل ہے میرے بچے کو کچھ ہوگا تو اچانک چہرہ بدلہ تڑپی خیر تو ہے فرمایا بہت زبردست پہلوان دعا کرو دعا ہوئی تفصیل میں نہیں جانا دعا ہوئی پلٹا ہے میں نے جو پڑھا ہے کتاب میں وہ ہے سو یہ عرب اور فارسی والے لوگ مسائب کو دھون سے پڑھتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے تو کبھی کبھی رونے ہونے دل چاہتا اکیلے گھر میں مسائب لگا لیتے ایک دن ایسے کسی عرب کو سن رہے تھے علی اکبر کا مسائب پڑھا اس نے پڑھا دو سو میں نے نہیں پڑھا گئی لیکن یہ سو بھی اگر آپ مان لے تو سو بھی کم نہیں ہے جب اکبر واپس آئے ہیں تو روایت کہتی سو یزیدیوں کو مار کے آئے تھے ہے نا آپ کا بیٹا آپ کا بھائی آپ کے خاندان کا لڑکا پچیس ہزار نہیں پچیس لوگوں میں گھر جائے اور اپنے فن سے کراٹے سے سب کو زیر کر کے آجائے ایک زخم نہ لگے امصاف سے بتائیے پورا گاؤں کتنی واہ ہوا کرے گا پورا خاندان باپ کے سینے سے جہاں جائیں گے یہ موقع ہے باپ میں کہا شاب بیٹا خاندان کی بتاؤ کیا انام چاہیے یہ فطرت ہے کہ نہیں ہے اور وہاں کیا تھا حسین کا بیٹا بھوکا تھا حسین کا بیٹا وہاں پچیس ہزار کا لشکر ہے اکبر آگئے سو کو مار کے انصاف سے بتائیے موقع ہے کہ امام پوچھے شاباش میرے لال علی کے گھرانے کی عبر رو بتاؤ بیٹا کیا چاہیے حق ہے کہ نہیں ہے لیکن اس آشور کے دن امام کیا کہے کیا پوچھے خود اکبر نے ایسی بات کہ دی کہ مولا کا کلیجہ کباب ہو کے رہی آئے فرماتے بابا اللہ تشو قد قتل ری وثقل الحدید عج حد ری بابا پیاس مارے ڈال رہی اور اس پر سے یہ اسلحے کی سنگینی اے بابا تھوڑا سا پانی مل جائے گا بس آخری بات روایت میں صرف اتنا جملہ ہے امام نے فرمایا وہ نہیں ہاتھ لسانت بیٹا اپنی زبان میرے موہ میں دے دو روایت میں صرف اتنا جملہ باقیہ آگے جو کچھ ہے نا وہ ارباب مقاتل کے اپنی فکر ہے کوئی کہتا امام نے اس لیے کہا تاکہ بتا سکے میرے لال میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ایک بزرگوار نے بڑی اچھی بات کہتا میں نہیں سمجھتا کہ مام حسین نے اس لیے کہا ہوگا کہ بیٹا اپنی زبان دے دو تاکہ بتائیں کہ میں تم سے زیادہ پیاسا ہوں اکبر کو اچھی طرح پتا میرا باپ کتنا پیاسا ہے کہا پھر بڑی اچھی میں خدا کرے سمجھا لے جاؤں بس مجلس تمہ اللہ جب کسی کو اولاد دیتا ہے نا بچہ چھ مہینے کا سال بھر کا باپ کو دیکھئے کبھی لب چھومتا ہے کبھی لب چھومتا ہے کبھی رخزار چھومتا ہے بیٹا دو سال کا ہو گیا بیٹا پانچ سال کا ہو گیا بیٹا پندرہ سال ہے نا لیکن یہی بیٹا جب جوان ہو جاتا ہے بیس سال کا پچیس سال کا کڑیل کبھی دیکھا ہے باپ کو اس طرح سے چومتے ہوئے جیسے پانچ سال کے بچے کو چومتا ہے کیوں نہیں چومتا کیا اب تم کو اپنے جوان سے محبت نہیں ہے جواب اس بچے سے زیادہ محبت ہے لیکن جانتے ہیں باپ جو ہے اب جوان کو چومتے ہوئے شرم ہاتا ہے وہ کہتے ہیں میں سمجھتا امام حسین کا مقصد نہیں تھا کہ بتائیں میں تم سے زیادہ پیاس ہوں جب تب تک اگبر نے کہی دیا بابا پیاس بیٹا زبان میرے دہن میں دے دو حسین بتانا نہیں چاہتے تھے اپنے جذبہ محبت کو تسکیل دینا چاہتے تھے بہانے کی تلاش میں تھے کیسے اپنے پیاسے بچے کے لبوں پچے ماشاء اللہ خدا ان آوازوں پر رہا یا اللہ جو تولے سبر کرنے والوں جزا کا وعدہ کیا ہے ان سابرین کو جزا دے بس آخری بار جتنا میرا مولا کر بلا اتنی مصیبت کسی نے نہیں برداشت کی یا اللہ جو لوگ اس مجلس میں آئے ہیں جتنے مرد اور عورت سن رہے ہیں خدا اکبر کے صدقے میں سب کے بچوں کو سلامت رکھ جن کے بچے بیمار ہیں خدا اکبر کے طفیل میں ان کو شفا انعیت فرما خدا خواستہ بیٹا بیمار ہو گیا بمبئی کلکتہ لندین امریکہ سب گھوم گیا گیا زمین بگ گئی مکان بگ گیا اور اب ڈاکٹر نے کہا بھئیہ لے جائیے کل یا پر سو اب گھر میں کھانے تک کو نہیں ہے پچاس لاکھ اولاد کے اوپر لگا دیا باپ مال اور یہ پتہ ہے کہ اب چاہے کل چاہے پر سو ہے نا کہ ایک طرف ماں بیٹھی ایک طرف باپ بیٹھا ہے گھر میں جو چاول بھی اول رہا ہے وہ ادھار آیا بنیا کے آن باپ کے جیب نے پھوٹی کوڑی نہیں بچی ہے اس علاج کے چکر تب تک بیٹے نے آنکھ کھولی امی ہاں بیٹا سید پاپ بیٹا انگور جہاں کہیں نہ گیا ہوگا باپ وہاں پہنچا گا دس روپیہ دے دو اپنے بیٹے کو انگور پتہ نہیں پہنچے کی نہیں پہنچے آ ما جو کہیں نہ کہیں کبھی کہیں ہوگی دس روپیہ دے دو میں اپنے بچے کی خواہش پوری کر دوں تمہارے ابر دن کوئی ماں باپ غریب سے غریب اپنے مرتے ہوئے بیٹے سے نہیں کہے گا بیٹا غریبی جانتے ہو جاؤ جنت میں سیب ملے گا جاؤ جنت میں انار ملے گا لیکن آئے میرا مولا کربلا میں کیا کرے جب بیٹے نے کا بابا پانی اے سوڑ سچ اللہ یا حسین اگوٹی اتھاری فرمایا بیٹا اس کو دہل میں رکھ لو جاؤ جنت وی نانا میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دو رہی مرحوم کئی سال ثواب کی نیت سے اللہ صل علی محمد وآل محمد اللہ صل علی محمد وآل محمد اللہ صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ساتھ اییاک نعبد وییاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم وییاک وییاک بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ السماد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوہ احاد كذلك اللہ ربنا صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فراج وحشرنا معاهم پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور ذکر اہل بیت مجلس کا سوال مرہوم و مغفور مرہوم مغفور مولانا سنہ عباس کی روح تک پہنچا تھے کہ بناہوں کو بخش دے چوار معصومین میں جگہ کرامت فرمائے یا اللہ جو دوری خاص بندوں نے اماموں نے مسئیبت زدہ کی ثواب کا اعلان کیا ہے قال لے والے بحق اہل بیت ان مسئیبت زدہ لوگوں کو وہ ثواب وہ درجہ انایت فرمائے صبر جمیل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آباس چلے جاؤ تم رن کی طرف بھائیا آباس چلے جاؤ زینب کو نہیں شکوا آباس چلے جاؤ تم رن کی طرف بھائیا آباس چلے جاؤ تم رن کی طرف بھائیا آباس چلے جاؤ دیکھو کہ جو یہ منظر دربار یزیدی کا دربار یزیدی کا دربار یزیدی کا دربار یزیدی کا دیکھو کہ جو یہ منظر تربار یزیدی کا تڑ پو گے سر نیزہ تڑپو گے سر نیزا آباد چلے جاؤ تم رن کی طرف بیان آباد چلے جاؤ تم رن کی طرف بیان آباد چلے جاؤ کس طرح سے دیکھو گے ماں بہنوں کو بے پردا ماں بہنوں کو بے پردا ماں بہنوں کو بے پردا جی لے گی بہن تلہ جی لے گی بہن تلہ آباد چلے جاؤ تم رن کی طرف بھئیان آباد چلے جاؤ تم رن کی طرف بھئیان آباد چلے جاؤ جب دیکھو گے زینب کو برداش نہیں ہوگا برداش نہیں ہوگا زینب ہے رسن بستا زینب ہے رسن بستا آباد چلے جاؤ تم رن کی طرف بھئیان آباد چلے جاؤ تم رن کی طرف بھئیان آباد چلے جاؤ آباد چلے جاؤ تم دیکھنا پاؤگے آباد چلے جاؤ تم رن کی طرف بھئیان آباد چلے جاؤ تم رن کی طرف بھئیان آباد چلے جاؤ اکبر کی رضا مئیہ سرور سے نہیں اٹھتے سرور سے نہیں اٹھتے سرور سے نہیں اٹھتے اکبر کی رضا مئیہ سرور سے نہیں اٹھتے سرور سے نہیں اٹھتے سرور سے نہیں اٹھتے ساہل سے اٹھو مولا ساہل سے اٹھو مولا آباد چلے جاؤ تم رن کی طرف بھئیان آباد چلے جاؤ رن کی طرف بھئیان